کہتے ہیں سرگم کے دھرتی پر اگر کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر میں ہیں آج اسی کشمیر میں ایک بار پھر باہر آگئی ہے ٹیولپ کی رونگ گھاٹی کی بادیوں میں ایسی چھائی ہے کہ سب کچھ مہکا مہکا سا لگ رہا ہے کیونکہ شرینگر میں ٹیولپ گارڈن اب عام لوگوں کے لیے بقاعدہ کھول دیا گیا ہے رویوار کو پراجیپال منوز سنہا نے ایزیا کے سب سے بڑے ٹیولپ گارڈنوں گھاٹن کیا شرینگر کی مشہور ڈل جھیل کے کنارے بنی ایز ٹیولپ گارڈن میں پندرہ لاکھ سے زیادہ پھول ہے جو اس وقت پوری گھاٹی کو مہکا رہے ہیں یہ تصویریں جمہو کشمیر کے شرینگر کی ہے یہاں ان دنوں علاق علاق رنگوں کے ٹیولپ کے شاندار پھولوں کی بہار چھائی ہوئی ہے شرینگر میں ایشیا کا سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن اب عام لوگوں اور سیلانیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اور یہاں ٹیولپ فیسٹیبل کی شروعات ہو گئی ہے کیونکہ ان دنوں یہاں ٹیولپ کے پھول پورے شباب پر ہے سردیاں ختم ہونے کے بعد بسند کے دربیان گرمی کے موسم کی شروعات کے ساتھ ہی ٹیولپ کے پھول کھل جاتے ہیں کشمیر کا واتاورن ان پھولوں کے لیے خاص طور سے مفید ہوتا ہے لہٰذا اس سیزن میں ہر سال یہاں ان پھولوں کے پودھے پورے رنگ اور اُبھار بھی ہوتے ہیں پہاڑوں کی تلہٹی میں بنے اس باغ بے کھلے یہ پھول یہاں خوبصورتی کا بے حد انوکھ نظارہ پیش کرتے ہیں اس مشہور گارن میں اس بار سولہ لاکھ ٹیولپ کے پودھے لگائے گئے ہیں یہاں ٹیولپ کی 68 الگ الگ قسموں کا دیدار کیا جا سکتا ہے دراصل یہاں پر ان ٹیولپوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوگا ٹیولپ ایک حساس فول ہے دنیا میں دنیا کے کئی دیشوں میں اُگایا جاتا ہے لیکن جو قدرتری واتاورن اس فول کے لیے ملنا چاہیے موسمی طور سے اور حالات کے طور سے وہ ماتر دیش میں کشمیر میں ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کھلے میں ٹیولپوں کو اُگایا جاتا ہے ٹیولپ فول کی اگر بات کریں تو جتنے اس میں رنگ ہیں اتنا ہی دل کو چھونے والا یہ دل کشفول ہے اور یہی کارن ہے کہ لوگ ہر سال مارچ کے آخری ہفتے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیولپوں کو کھل کر ان باغوں میں دیکھیں شریع نگر کا یہ باغ اس تھانیے لوگوں کے ساتھ ساتھ دیش اور ودیش کے سیلانیوں کے لیے بھی کافی زیادہ لوگ پریئے ہیں پچھلے سال تین لاکھ تیس ہزار لوگ اس گارٹن کی سیر کرنے کے لیے پہنچے تھے جبکہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار اگلے دس دنوں میں ہی یہاں آنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تک پہنچ رکھتی ہے شریع نگر سے اشربانی کے ساتھ بیورو رپورٹ گوٹیرز ٹوڈے